پاکستان سے تیبہ بخارقادہ پاکستان کے سیاسی حالات سے واقفیت رکھنے والوں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کل پاکستان میں کیا گہمہ گہمی ہے سیاسی طور پر موسم کیسا ہے سردی آ رہی ہے یا گرمہ گرمی کا عالم ہے یقیناً آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ اکتوبر کے مہینے میں پاکستان کا سیاسی موسم جون جولائی کا سما بیش کر رہا ہے مولانا فضل الرحمان اپنے تمام سیاسی حریفوں کو ساتھ ملا کے عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک اچھا میچ کھیلنے کے لئے پشتہ یاد کر چکے ہیں انہوں نے اپنی ٹیپ کے کھلاڑیوں کا اعلان بھی کر دیا ہے اب یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں بنصر ہے کہ وہ اس ٹیم کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں یہ میچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہوگا وانڈے ہوگا ٹیسٹ میچ ہوگا یا ہوگا ہی نہیں اس کے بارے میں بھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا مکمل گو مگو کی کیفیت ہے کبھی کہا جا رہا ہے کہ دھڑنا ہوگا کبھی کہا جا رہا ہے کہ مارچ ہوگا کبھی کہا جا رہا ہے کہ سیاسی دلسہ ہوگا اور کبھی کہا جا رہا ہے کہ پلان اے تیار ہے پلان بی تیار ہے پلان سی تیار ہے اب یہ پلان کیا ہے کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کوئی بھی اپنے کارٹس کھیلنے کو تیار نہیں حکومت اپنے پیچھ پہ جمع ہوئی ہے اپنے قدموں پہ کھڑی ہے اپنے موقع پہ ڈٹی ہوئی ہے اور اپوزیشن جمعاتے اپنے موقع پہ ڈٹی ہوئی ہیں اپنے پیچھ تیار کر رہی ہیں اپنے کارکنوں کو تیار کر رہی ہیں اپنا سٹیڈیوم انہوں نے سجاہ سجا لیا ہے اپنے اشائقین کو تیار کر لیا ہے اور ہوم گراؤنڈ پہ ایک ڈومیسٹک لیول کا میچ ہوگا لیکن اس میچ پہ عالمی نظرے بھی ہیں تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو کرپٹ نکمہ نکھٹا نکھٹو ناکام اور کٹ پتلی اور پتہ نہیں کیا کیا خطابات ایک دوسرے کو نواز رہی ہیں اور جمہوریت میں تو آزادی ہوتی ہے ایک دوسرے کو کہنے کی اور جو بھی ٹرمز استعمال کے جاتی ہیں محضب انداز میں ایک دوسرے کو زلیل و بسوہ کرنے کے تمام ٹرمز بلا تاخیر اور بلا جھجاک اور بلا روک ٹوک استعمال ہوئے ہیں تو یہ تو تھی صورتحاب اب ستائیس اکتوبر کو مولانا صاحب نے میدان سجانے کا فیصلہ کیا اس کے حوالے سے یہ بھی بات آئی کہ اس ڈیٹ کے اوپر بھی حکومت تے اطراز اٹھایا کہ کشمین کی طرف سے مولانا نظریں ہٹانا چاہتے ہیں پاکستان آرمی سے بہت اچھا موقع پر اختیار کر چکا ہے اور پاکستان بڑا اچھا مقدمہ پیش کر رہا ہے اور حکومت عملان خان کی حکومت بڑا اچھا مقدمہ لڑے گئے اور مولانا نے اس تمام پس منظر کو اس منظر کو تبدیل کرنے کے لیے میدان میں انٹریم ہارے گئے بارت کی فیصلہ آپ کو کیجئے عوام بہتر جج ہیں سب سے بڑے جج ہیں اور ووٹ دینے والے ہیں مولانا کو ووٹ کیوں نہیں ملے اس کا فیصلہ بھی آپ بھی کریں اس کا فیصلہ بھی آپ ہی جانتے ہیں یہ آپ کے مرضی نہیں تھی اور اب وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور اب اسیمبلی میں آنا چاہتے ہیں کہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ بھی آپ ہی لوگ کریں ہاں یہ بات بتانے والی ہے کہ مولک ایک دفعہ پھر پھر سے ایک اور دھرنے ایک اور مارچ کی طرف بڑھتا جائے اور ایک جمہوریت میں احتجاج جمہوری اداروں کا یا جمہوری جماعتوں کا یا سیاسی جماعتوں کا حق ہوتا ہے لیکن یہ کیسا حق ہے جو بار بار ہمارے ملک میں دھرایا جاتا ہے اور اس میں عوام اور عوامی ادارے ہی متاثر ہیں ایمبلنسز پر جاتی ہیں طلبہ کالوجز یونیورسٹری سکولٹ نہیں جا پاتے ہسپتادوں میں معاملات خراب ہوتی ہیں ملک کے حالات کیسے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ڈینگی پہ کابو نہیں پایا جا رہا ہے اور دیگر معاملات ہیں غربت میں اضافہ ہو چکا ہے جو بزگارے میں اضافہ ہو رہا ہے جو اعتراضات عمران خان کی حکومت پر لگائے جا رہے ہیں کاش کے انہیں اعتراضات کو دور کرنے کے لیے یہ کتھا ہوا جاتا ہے اور ان کے بارے میں کوئی پیش کتمی کی جاتی یا ان کے بارے میں کوئی لائل عمل ترتیخ کیا جاتا ہے یہ ایسے موضوعات پر جن پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے آپ گھنٹوں بیٹھے ٹی وی پر سوتے رہتے ہیں ہوتا ہوتا پھر بھی کچھ نہیں رزارٹس وہی مائنس ہم پہلے سے بھی بتر حالات کا شکار ہو جاتے ہیں مولانا فضل احمد ان کے حریف کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سو بیس دنوں کا دھرنا جب انہوں نے کیا تھا یہ انہوں نے قائم کی ہے یہ راستہ انہوں نے بنایا گی اسی راستہ پر ہم چل پڑی اسی ریف کو ہم نے اپنا لکے تو کونسا گنا کر رہے ہیں انہیں بھی کنٹینر پر آیا تھا انہوں نے بھی دھرنا دیا اور انہوں نے بھی خوب اللہ اللہ کیا اب جب ہمیں کہا جا رہا تھا چیلنج کے اجار تھا کہ آنا چاہتے ہو تو آؤ ہم کھانا دیں گے ہم یہ کریں گے ہم کنٹینر دیں گے ہم کنٹینر بھی دیا جائے کھانا بھی دیا جائے تو باران صورتہ الگ یہ ہے کہ اٹک پل کے اوپر کنٹینرز حکومت نے عمران خان کے حکومت نے اتارنے شروع کر دی بہت سے خبریں مارکٹ میں عام ہیں سوشل میڈیا پر آم ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دھڑنے کے نوبت ہی نہیں آئے گی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام بعد تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خبر بخون ہاں سے نکننے نہیں دیا جائے گا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام معاملات لچستان میں سی پیکننس گوبے کو ڈسٹرپ کرنے کی اٹھ کیے جا رہے ہیں کشمیر والی بات میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتا تیزی سے چلتے ہیں اپنے معاملات کے طرف ہم کم وقت میں زیادہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ آگاہی ہو پنجاب میں بھی وفاقی وزیر داخلہ آیا انہوں نے چیپ رنش کے ساتھ ملاقات کی اور سب نے بیٹھ کے پلاننگ تہہ کی وزارت داخلہ میں اسلام آباد میں جب میں بھی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے مولانا کے نظر بندی کی افواہیں بھی آیاں گرفتاری کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور کس کو سٹیٹ کی ڈھٹ کو چلینے کرنے یا دی جائے گا یہ بھی باتیں کی جائے تو یہ سب آپ کے سامنے لیکن یہاں پہ مجھے آپ کو ایک خبر بتانے اب بھی چند روز پہلے گلوبل ہنگر انڈیکس جاری ہوا ہے اور یہ قابلے غور اس میں دادو شمار سامنے آئے ہیں اور یہ دادو شمار ہماری سیاسی جماعتوں کو ہی نہیں خطے کے حکمرانوں کو خطے کے ممالک کو بھی ذرا غور میں رکھنے چاہئے اور ان پہ فکر کرنے چاہئے کیونکہ بنیادی طور پہ گلوبل ہنگر انڈیکس یعنی کہ بھوک سے مینڈنے والے افراد کس ممالک میں کتنے ہیں اس کے بارے میری پریشاندہ ہی کی گئی ہے اور جہاں افراد کی بات آئے گی جمہور کی بات آئے گی وہاں جمہوریت کی بھی بات ہونا چاہئے گی جمہوریت کو اس نظر سے بھی دیکھنے کی کوشش کرنے چاہئے گے کاش ہماری سیاسی جماعت اس طرف میں آئے اور مائنس مائنس ون فور مولے کی بجائے کم از کم عوام کو مائنس نہ کیا کریں اپنے فور مولاز میں اور اقتدار کی کھیل میں کم از کم یہ دیکھا کریں کہ عوام کتنے ہی اس سے متاثر ہوتے ہیں یہاں میں صرف آپ کو ہمیں پوری دنیا کے ممالک کا جاہدہ لینے کی صرف کوشش کر لیتے ہیں کہ سارک ممالک میں اس وقت ہنگر انڈیکس کیا کہتا ہے یعنی کہ کتنے سارک ممالک میں کتنے افراد سارک ممالک میں بسنے والی کتنی آبادی بھوک کا شکار ہے یا کم خوراک کم خوراکی کا شکار ہے ذرا غور کیجئے گا سب سے بڑے مویت بھارت کی بات کر لیتے ہیں بھارت اس وقت ہنگر انڈیکس میں سارک ممالک میں سب سے نیچلی پوزیشن پہ ہے سب سے بڑے نمبرز میں ہے یعنی کہ ایک سو دو نمبر پہ بھارت کھڑا ہے اور اس میں کم خوراکی کے بھوک سے متاثرہ افراد کی تعداد تیس آشاریہ تین فیصد ہے پاکستان کی پوزیشن اس پاملے میں اچھی ہے لیکن بہت زیادہ اچھی نہیں جو باقی کے عداد و شمار میں نے آپ کو بتا نہیں ہے آپ کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان کو بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں انڈیا سے ہماری پوزیشن بہتر ہے اس کے بارے میں آپ پوش ہو جائیں اس پہ کوئی بابندی پاکستان گلوبل ہنگر انڈیکس میں 94 پوزیشن پہ یعنی 94 پوزیشن پہ اور یہاں پہ کم خوراکی کے شکار افراد کی جو تعداد ہے آداد و شمار میں کو اسے بتایا جائے تو وہ اٹھائیس آشاریہ پانچ پیسی بھانگلہ دیش بھارت اور پاکستان سے اچھی پوزیشن پہ گلوبل بھانگلہ دیش اور وہ دنیا کے سب سے بڑی سیکلور ڈیموکریٹک کانٹری پاکستان سے بھی اچھا ہے اور بھانگلہ دیش میں جو کم خوراکی کے شکار افراد کی جو آداد و شمار سامنے ہیں وہ پچیس آشاریہ آٹھ فیسے تھی اور ابھی آپ دیکھتے جائے دیکھتے جائے کہ ابھی یہ میسار کے میں نے تین بڑے ممالک کا ذکر کر دیا ہے آپ یہ سن کے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تو یہ جو گلوبل ہنگر انڈیکس میں نے ابھی صرف ایک دو تین چاہیے پانچ ممالک کے میں نے صرف آپ کے ساتھ میں بیان کی کرنے ہیں تین کے میں نے کر دی دو کے رہتے ہیں تو یہ انڈیکس سن کے کم از کم یا پڑھ کے آپ کو کوئی شرم آنی چاہیے کوئی حیاء آنی چاہیے اسیمبلیوں میں ہی آوامی زندگی کو متاثر نہ کریں اور ملکی معاملات کو سڑکوں پہ نہ لگسیٹیں اور ایک دوسرے کو خانسیاں لگانے اور دھکے دینے اور گھسیٹ دیں اور گالم گلوچ کرنے کی نئی نئی ٹرامس جو ہے وہ سڑکوں پہ جاتنا کریں کوئی شرم ہوتی کوئی حیاء ہوتی آوام کے بارے میں اگر سوچنا ہے تو تحریک اعتماد کے سورت میں اسیمبلیوں میں آئے وہاں پہ بات کریں مائنس ون چھوڑکے مائنس ٹن تک چلے جائے ہمیں کوئی اتراز نہیں کم از کم عوام جو بیچارے دو بک کی دوٹی کو ترس ہیں ان کے کم از کم پیٹ پہ لات تو نہیں پڑے گی کم از کم آپ اس میں شامل تو نہیں ہوں لیکن یہاں کس کو پرواہ بار آگے چلتے نیپال کی بات کرتے نیپال انڈیا سے بھی بہتر ہے پاکستان سے بھی بہتر ہے بنگلہ دیش سے بھی بہتر ہے نیپال گلوگل ہنگر انڈیکس میں تیہتر وے نمبر پہ ہے اور اس میں کم فورا کی بھوک سے متاثرہ افراد کے جو عداد و شمار ہے وہ 20.8% اور سب سے ٹاپ پہ سار کنٹری میں سری لنکا بیٹھا ہے سری لنکا 66 پزیشن پہ اور اس میں بھوک سے متاثرہ آبادی کے جو عداد ہے وہ سترہ انشاریہ ایک فیصد اب آپ خوتا زیادہ لگائیں گے کہ ہم اپنے آپ کو ایڈنی مول ہونے کے دعویدار اور ہم یہ دعویدار ہیں کہ ہم یہاں کے امام کی بات کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ جمہوریت اب مسئل ہو جائے گے ستر برسوں میں پاؤن پاؤن تو چلنا شروع ہوئے اور آسر زرداری صاحب کے دور میں حکومت کے اپنی مدد پوریجی وہ لگ بات ہے جو جھگرے شروع ہوئے اور ان کی جھگروں کے نتیجے میں ایک سچھبی زن کا دھرنا ہوا اور پھر اس دھرنے کے صورت میں چار ہلکوں میں دھانری کی بات ہوئی اور پھر عدالت تک بحث گئی اور بہت کس پام لات ہوئے بار الکی ایکسرسائزز سب آپ کے سامنے فیصل آپ نے کرنا ہے ابھی بہت وقت ہے ساتھ دید آپ بھی دیکھئے میچ ہوتا ہے میری ہوتا ٹی میں آپ نے سامنے آئیں مذاکرات کا ٹھانگ بھی ہو رہا ہے مذاکرات کی بات دور رہے گئے مذاکرات ہو بھی رہے نہیں بھی ہو رہے مولانا آرہ ہے نہیں آرہے کوئی آرہ ہے کوئی جا رہا ہے مارشل آرہ ہے مارشل آرہ جا رہا ہے اس سب باتیں آپ کے سامنے ہی سب ٹانس ہیں ان کو انجوائے کیجئے اور دیکھئے اور ان کی علیت کندالہ لگا جائیں پھر ملیں گے اللہ حافظ